پلو ملگرو پخوانو سرزم زدہ سہرات لیونو سرزم عمر شتر نشوا پورا لکنا حغنیم گڑو افسانو سرزم عمر شتر نشوا پورا لکنا حغنیم گڑو افسانو سرزم جی یہ جنوبی عزلہ اور خصوصاً قوائلی جو عزلہ ہے ان کی روایتی ڈیش ہے پینڈا اس کو ہم تیار کرتے ہیں مختلف چیزیں ڈالتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں پہ اس میں مرغی یا گوشت بھی ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جو عام ترکاری میں استعمال ہوتی ہے وہی چیزیں ڈال کر ہم بقائدہ ایک خانک میں جو اس طرح بڑی دیکچی میں اس کو تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے لئے مخصوص روٹی ہوتی ہے وہ اس میں توڑ کے پھر اس کے اوپر کالی مرچ ڈال کے اور بہت مزیکی اور لذیذ کانا ہے اور ایک قسم کی ہم اس کو ثواب بھی سمجھتے کیونکہ یہ ایک سریت کی ایک قسم بھی سمجھا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اس میں لوگ اپنے انگلیوں سے یعنی اپنے ہاتھوں سے کاتے ہیں چمچ سے کانے سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ معین بھی کرتے ہیں تو اس لئے اس وقت تیاری کے آخری مراہل میں دیکھ سکتے ہیں پینڈا کے لیے جو شوربہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس وقت اس میں ہم نے ساری چیزیں میکس کر دی ہے توڑی دیر میں ہم اس میں جو پتلی سی روٹی ہے وہ پھر ڈال کے اور اس کے بعد پھر اوپر کالی مرچ ڈال کے اور اس کو خوب کائیں گے انشاءاللہ تقریباً ایک گھنٹے میں یہ تیار ہوتی ہے اور اس کے لئے خاص قسم کی پتلی روٹی ہے یہ اس میں توڑا جاتا ہے کیونکہ اس میں پانی ہم یہاں تک پیس میں پانی ڈال دیتے ہیں اور ابھی جب ترکاری تیار ہو چاہتی ہے اور اس میں ساری چیزیں بلکل میکس ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو گوشت ہوتی ہے وہ ہم نے پہلے سی پکائی ہوتی ہے وہ بھی بعد میں ڈال لیتے ہیں اس کے لئے آلو بھی ڈال لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ مسالے بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے بغیر میں مسالے کی تیار کیا ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ کٹی اور بہت زبردست ہوگی آپ دیکھ لیں گے موسیقی